موسیقی 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 اشترك موسیقی میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے کافی ہیپ جو ہے میں نے ٹیبل سپون لیا ہے پوٹیٹ ٹومیٹو ساری ٹومیٹو پیسٹ کا اور اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے ہم اور ساتھ میں جو ہے نا سپائسز جتنے بھی تھے ہمارے پاس ڈرائے وہ ہم ایڈ کریں گے پانی کا چھینٹا ہم کیوں لگائیں گے میں نے آپ لوگوں کو ایز ایپ ٹولیو بیفور کہ جب بھی ہم سپائسز ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک تو کلر خراب ہو جانے کا � خراب ہو جائے گا آپ کے سالن کا تو اس میں اندر ہلکا سا فیو سپس آف وارٹر جو ہے آپ ضرور ایڈ کیجئے ہمیشہ تاکہ آپ کا مسالہ جلے نہیں تو یہ دیکھیں جی کتنا مزے دار ہمارا جھٹ پڑ جو ہے مسالہ ریڈی ہو چکے اور کتنی جلدی کتنے ایزی سٹیپس کے ساتھ ہماری یہ جو سبزی ہے آلو گاجر کی یہ پرپیئر ہو جائے گی چلیے جی اس کی بنائی کے بعد میں اس کے اندر آلو اور گاجر ایڈ کر دیئے میں نے ان کو اچھا سا ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر وان ایڈ آف گلاس جو ہے میں پانی کا ڈالوں گی جتنا بھی آپ کو ریکوائیڈ ہو جتنی ویجیز آپ یوز کر رہے ہو جتنی کونٹی آپ یوز کر رہے ہو اس کے مطابق سپائسز اور سارا کچھ ایڈجسٹ کریجئے گا ٹھیک ہے جی لیکن پانی اس لیے اس میں ڈالنا ضروری ہے کہ جب تک آپ کے گاجر اور آلو اچھے سافٹن نہیں ہوں گے تو سالن کا مزہ نہیں آئے گا ہارٹ سبزی جب بھی کچھی رہ جاتی ہے تو پھر بالکل بھی وہ اچھ ٹیسٹ نہیں دیتی تو اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکایا ہے اور اس کا پانی تقریباً ڈرائے ہونے والا ہے اور پرفیک سی سبزی ہماری یہ آلو کتنا اچھا گل گیا ہے اور ساتھ میں کیارٹس بھی بلکل سافٹ ہو چکی ہیں تو چلیے جی یہ مزہ دار سی ریسیپی ہوپفلی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی کتنے ایزی سٹیپس کے ساتھ اب اینڈ میں ہم اس کے اندر کورینڈر ایڈ کریں گے فور بی شپو بہت مزہ دیتی ہے تو ہوپفلی آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آگئی ہوگی مزیدار سا یہ آلو گاجے کا سالن گھر میں بنائیے گھر والوں کو کھلائیے مجھے دعا میں یاد رکھئے میرے چینل کو امارا اس کچن کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی